خاتین حضرات میں شامنصور الحق آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مدہ ہمارا جو مقصد ہے وہ حقائق اور سچائی پہ مبنی سارے سسٹم سارے نظام کو دیکھنا سوچنا سمجھنا ہے تو خاتین حضرات میرے ساتھ ایک دوست موجود ہے ان کا تعلق بھی عملیات سے ہے کون سے عملیات سے تعلق ہے آپ کا سار نوری عملیات آپ نے پندرہ سال محنت کیا کیا محنت کیا آپ نے کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ اس وقت میں بیمار ہو گیا تھا پندرہ دن تقریباً میں چار پائی پہ بڑھا رہا ہوں قریباً پندرہ رات میں نہیں سو سکا ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ ٹائ فیڈ بخار کی وجہ سے یہ ساری ڈسٹرنبنس آ رہی ہے لیکن میں نے ڈاکٹ صاحب کو کہا ہے کہ ڈاکٹ صاحب یہ کوئی اور چیز ہے آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ کچھ اور ہے میں تین ماہ کورس کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سارا کچھ عملیات کا کیا دھر ہے پھر اور بھی کافی معاملات ہوئے گھر میں شادی ہوئی ہے تو اس کے بعد وائپ کے ساتھ بھی یہی پرابض ہوئی ہے آٹھ سال تو میں نے وہاں پہ برداشت کر لیا پھر مجھے گھر چھوڑنا پڑا گھر کو چھوڑا آتا ہے تنگ آکے کیونکہ ایک مرتبہ کارڈ کرواتا تھا پھر جادو ہو جاتا تھا پھر کارڈ کرواتا تھا پھر جادو ہو جاتا تھا شفاہ کہاں سے ہوئی کہیں کسی جگہ سے مجھے شفاہ نہیں ملی ٹھیک کیسے ہوئے پہلے اس کو ادھر آوازے کر لیا بس وہ میں پھر اپنے موکلات کے ذریعے چلے کشی کی اسی دوران میں میرے موکل جب میرے پاس ہے نا وہ سارے انہوں میں آکے پھر عمل ختم کیا پھر میں کیا ٹھیک ہوئی ہے پہلا چلہ کتنے دنوں کا کیا آپ نے چلہ چالیس دن کا ہی ہوتا ہے اچھا اس چلے میں کیا آپ نے کیا سر اس چلے میں جونسا پڑھا ہے وہ تو میں لائیو نہیں بتا سکتا چلہ سر جونسا ہم نیک نیت سے کرتے ہیں نا وہ ہوتا ہے قرآن مجید کے ذریعے اگر تو کال علم کا ہو وہ پھر اس کا الگ سسٹم ہے جیسے اب ابھی ان کا ہے نا کال علم والوں کا یہ سخلی عملیات کرتے ہیں جتنا زیادہ نا پاکی میں رہیں گے جتنا زیادہ وہ اس چیز میں آئیں گے ان کا عمل اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے جو ہمارے موکلات ہیں ان کو بھی پاکیزہ رہنا پڑتا ہے ہمیں بھی پاکیزہ رہنا پڑتا ہے ابھی اصل موضوع کی طرف آتے ہیں موکلات حاضرات اور جنات میں کیا فرق ہے آپ نے کیا سیکھا سر یہ موکلات اور جنات وغیرہ ایک ہی چیز ہے موکلات بس وہ ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں حاضرات کے مطلق بھی جانتے ہیں نہیں حاضری تو ایک الگ سے چپٹر ہے نا اچھا ہمزاد کے بارے میں کیا جانتے ہیں بس میرے پاس موکلات ہیں میں تو انہیں کے مطلق جانتا ہوں اچھا وہ آپ کے موکلات جو ہیں ہمارے ناظرین کو کچھ دکھا سکتے ہیں یہ میرے جان سے موکلات ہیں یہ کافی عمر رسیدہ ہیں کوئی روکیسٹ کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ نہیں سر ابھی سب میرے ساتھ نہیں ہیں ایسے عملیات کے کتنے درجے ہیں سر یہ تو مجھے نہیں بتا اگر میں سامنے بیٹھوں تو آپ میرے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں آپ کے موکل میرے بارے میں کیوں نہیں بتائیں گے آپ کو ابھی اس ٹائم میرے ساتھ نہیں ہے چراغی مہمبتی سے کرتے ہیں یا چراک سے کرتے ہیں نہیں مہمبتی سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے عملیات زیادہ پاور فول ہیں جی بالکل روزی کی بندش اس کے علاوہ اور کون کونسی بندش ہیں اولاد کی بندش ہوتی ہے شادی کی بندش ہوتی ہے رزق کی بندش ہوتی ہے اگر اللہ نے یہ کیا انسان کو دیا تو وہ کیا ہے کہ مقامِ صد شکر ہے صوفی مقامِ صد شکر ہے صوفی کہ خدا کے ہاتھ ہے روزی گر یہ حق انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ رزق کی بندش ہو جاتی ہے اچھا آپ اس جادو کی کتنی سنف سے واقف ہیں میں نہیں جانتا جادو بر حق ہے بر حق سے کیا مراد لیتے ہیں بر حق سے مراد سچائی حقیقت یہ جمعہ سرہ سر غلط ہے اس طرح سے کہہ لینا زیادہ مناسب کہ جادو ایک حقیقت ہے بر حق نہیں ہے اچھا آپ جب حساب کرتے ہیں وہ کتنی دیر میں کرتے ہیں حساب مثال کے طور پر وہ جو موقعات ہیں انہیں یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ ان کے پیٹ میں مسئلہ ہے یہ مطلب کہ سر میں مسئلہ ہے کہ ان کو کینسر ہے اچھا ان کی جب حاضری ہوتی ہے کچھ خاص ایسا ہے جو ادا کرنا پڑتا ہو جب کام لیتے ہیں جب کام لیتے ہیں تو پھر اس حساب سے ہوتا ہے قلعات جو ان سے انسر پر ان کے دو خراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں فرض کرو انہیں مجھے کہا ہے کہ دس ہزار کی ضرورت ہے پندرہ ہزار کی ضرورت ہے یا سمان لینا ہے موقعات نکال موقعات موقعات ذاری سے بات ہے جب حاضری ہو گئی تو اس کے بعد اہدو پیما ہوئے آپ کے جو سنٹر جو ہیں سب کو میں نے چیننج کیا کہ یار ایسی جگہ آپ جہاں سے بھاگ جاتے ہیں جہاں آپ کے پر جلتے ہیں آگے مجھے کر دیں اچھا غسل کے کتنے فرائز ہیں جی تین فرز ہیں میں رہا خیال ہوں کیا نہیں یقین سے بتائیں آپ آمیر ہیں کوئی بھی جب آپ کو پکڑے گا آپ کو یہی سے پکڑے گا آپ نے کہا کہ وہ نکہ پیر جو ہے اس پہ ایک موقع چھوڑ دی جائے آپ موقعوں سے غلط کام بھی لیتے ہیں آپ نے موقع چھوڑنے کی کیا بات کی موقع چھوڑنے سمرار یہ ہے کہ یہ موقع چھوڑی تو جاتے ہیں عمل کے ذریعے تو آپ اپنا موقع کیوں چھوڑیں گے اس پہ میں اپنا موقع نہیں چھوڑ رہا فرض کریں آپ میں عمل کر رہا ہوں اب وہ بندہ آج ہے میں اپنے موقع اس کے اوپر وہ کنیکشن کر دیتا ہوں ان کا تو وزن اٹھا کے دکھا دے میں چلنج کر رہا ہوں یہ جو پیسے لیتے ہیں اور اپنے جنات کو دیتے ہیں جی اگر وہ کام نہ کریں تو وہ پیسے واپس ہوتے ہیں ہونے چاہیے واپس اور وہ جنات پیسے پاکستانی کرنسی میں لیتے ہیں یا کسی اور کرنسی میں لیتے ہیں پاکستانی کرنسی میں اچھا وہ کیا کرتے ہیں جنات کیا کرتے ہیں جنات دیکھنا زندہ چیز کوئی بھی ہوگی تو کھانا پینا ہے ان کا ان کی خوراک کیا ہے سیم ٹو سیم ہے جیسے آپ کی میری ہے آپ کے موقعات کیا کھاتے ہیں جی میرے ساتھ کھاتے ہیں میں اوپن چلنج کرتا ہوں آپ میرے سامنے چاہوں کو پکے دیکھ رکھ میں تیس کلو کا کھا جاؤں گا بکرا بلکل تیس کلو آپ کھا جائیں گے تیس کلو کھا جاؤں گا اکیلے اکیلے اچھا پیسے موقعات آپ سے وصول کرتے ہیں بزاتے خود جیسے آپ اور میں ہیں ہمارے ضرورات ہیں ہمارے بچے ہیں ٹھیک ہے نا تو موقعات بھی ایسے ہیں فارس کریں کسی دس ہزار رے لیا اس میں میرے خراجات بھی پورے ہو رہے ہیں موقعات کی بھی ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا اور ذریعہ معاش نہیں ہوتا جو اس فیلڈ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ایسا آپ کو یاد ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ موقعات کی خوراک ہے نہیں مجھے نہیں بتا اچھا میرے بات سنیں آپ کو آج تک سر کسی نے یہ معلومات دی ہے کہ یہ بیمار بھی ہوتے ہیں یہ ڈاکٹوں کے پاس بھی جاتے ہیں نہیں میرے لیے یہ نئی بات ہے نئی بات ہے نا تو سر یہ ڈاکٹوں کے پاس بھی جاتے ہیں یہ بیمار بھی ہوتے ہیں ان کے بچے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں ہمارے ہمارے طرح ہمارے ڈاکٹوں کے پاس ان کے جاب بھی ہوتی ہے ان کے کاروبار بھی ہوتے ہیں اچھا جس طرح سے آپ ابھی بتا رہے تھی کہ بھئی تیس کلو بکرہ آپ اکیلے کھا جائیں گے بلکل یہ بڑی حیران کن بات ہوگی سر میں تو اوپن چیلنج کر رہا ہوں آپ پکوائیں کتنا پکوائیں تیس کلو کو تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے موقعات کتنے اکتیس تیس کلو کی دیگ جو ہے وہ مطلب کھا جائیں گے اب میں جنات آپ کو تو نہیں دکھا سکتا میرے ساتھ اس کو دن کریں کہ تیس کلو کی دیگ آپ کھائیں گے سر دن ہو گیا تیس کلو کی دیگ آپ اکیلے کھائیں گے بلکل اگر آپ نہیں کھا سکے تو تو میں اس کی گیارہ گناہ پیمٹ دا کروں گا گیارہ گناہ پیمٹ دا کروں گا جنات یہ سارا کچھ کرتے ہیں کپڑے پہن سکتے ہیں شاپن کر سکتے ہیں سارا کچھ سیم تو سیم ہے آپ کے ساتھ واقعی موقعات ہیں یا امیگر نہیں بنی گا اچھا ابھی کے لیے یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کہنے کہ آپ گیارہ گناہ دیں گے مطلب جتنا اس کا خرچہ ہوگا بلکل اس سے گیارہ گناہ گیارہ گناہ دیں گے دیکھ بنوالوں میں پھر بنوالیں چیلنج کر لیتے ہیں چیلنج کرنے والوں کو میں چھوڑتا نہیں ہوتا اور ایسا کوئی مائی کلال پیدا نہیں ہوتا کہ جس نے مجھے چیلنج کیا ہو اور ایسا کوئی چیلنج نہیں ہے جو میں نے قبول کیا اور میں اسے پورا نہ کر سکا ہوں میری توبہ میں آجزی میں یہ بات کر رہا ہوں مطلب کہ یہ آپ کی میری بات ڈن ہو گئی کہ آپ تیس کلو کی دیکھ کھائیں گے انشاءاللہ تیس کلو اگر آپ نہیں کھا سکے تو آپ گیارہ گناہ مجھے اس کا جو بھی اخراجات آئیں گے وہ مجھے آپ گیارہ گناہ پے کریں آپ اکیلے کھائیں گے کوئی اور کوئی نہیں ہوگا موقعات کے علاوہ وہ موقعات ہمیں نظر آئیں گے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ تیس کلو کی دیگ اکیلا کھا جے گا پکی ہو گئی بات پکی ہو گئی ڈن ہو گئی یہ بات ملائے ہاتھ انشاءاللہ کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اتنے موقعات ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہو میرے لیے یہ نہیں بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ اتنا سارا گوش ایک بندہ اکیلا کھا جے گا مگر موقعات کے ہمراہ یہ بات ڈن ہوئی اللہ پاکہ آپ کو اپنی امان میں رکھے بلکل بیس زار پچیز زار بس اتنے لیتا ہوں اس میں موقعات کو بھی آپ دیتے ہیں اسی میں اسی موقعات کو بھی آپ دیتے ہیں اسی میں موقعات کو بھی دیں گے جو ان کی ضرورت ہے اچھا وہ بھی اسی طرح سے شاپنگ کرتے ہیں جیسے مطلب ہم کرتے ہیں سر میں کہہ رہا ہوں کہ سیم تو سیم ہے جیسے آپ اچھا کبھی آپ نے دیکھا جن کو دیکھا اپنی اصلی حالت میں اگر دیکھا تو کیسے میں نے تو اپنے سارے جنہات کو دیکھا ہوا ہے ان کی حید شکل قد کاٹ نئے نقش کیسے ہوتی ہیں جب میرے سامنے بھی آتے ہیں نا سفید کلر کا کپڑا ڈالا ہوتا ہوں وہ کے اوپر اچھا آپ کے موقعات کے کیا کیا نام ہے جو ان سے سردار ہیں وہ ہوتا ہے کاری عبد الرحمن صاحب کاری عبد الرحمن صاحب یہ سردار یہ سردار یہ قبیلہ ہے یہ مطلب 31 کے سردار ہیں ساروں کے نام بتائیں نہیں ساروں کے نہیں بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے آپ کیسے دیکھتے ہیں سر ہر بندہ تو نہیں دیکھ سکتا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہر بندے کے لیے ہے مثال کے طور پر کسی بندے کو ہم چارپائی پہ ڈال سکتے ہیں مار بھی سکتے ہیں بالکل مار سکتے ہیں جان سے ختم کر سکتے ہیں عمران خان سے لوگ بڑے پریشان ہیں بہت ساری طاقتیں بریشان ہیں اس بندے کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہے اس کے ساتھ جنات کی بھی طاقتیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہو سکتا ہے کسی نہ بتائے میں جانتا ہوں بہت سارے جنات اس کی سیکیورٹی گارڈ بنے ہوئے وہ جنات یہ جو عوام کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہے ہیں ان طاقتوں کا سر کیوں نہیں کچل دیتے وہ جنات طاقت لیمٹ ہڑا ہے میں یہ جاننا چاہوں گا اپنی ویورشپ کی سہولت کے لیے کہ تعویز نکالتے ہیں آپ بالکل موکلات نکالتے ہیں موکلات نکالتے ہیں اور وہ سامنے ظاہر ہوتے ہیں نہیں سامنے ظاہر نہیں ہوں گے نہیں ہوتے ہیں پلک جھپکنے میں کامیابی محبوب آپ کے قدموں میں مقدمے میں کامیابی اولاد کی بندش رسک کی بندش سفر کی بندش جبکہ میں کسی بندش کیونے خاص کر رسک کی بندش تو میری عقل میں نہیں آتی مطلب میں بہت بات میں مکمل کر چھوکا خیر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر ہم اس طرح کی بات کو ترویج دیتے ہیں کہ رسک کی بندش اولاد کی بندش تو بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے میں تو آپ کو پہلے ارز کر چکا ہوں کہ جو بندے اس سے متاثرہ ہے اب ان سے پوچھیں تیز سے تیز حساب کتنے وقت میں کر لیتے ہیں پندرہ منٹ اگر ابھی میں آپ کو کوئی نہیں ہوگا حساب دوں نہیں ہوگا سر موکل زائچہ بناتے ہیں اچھا یہ زائچہ آپ نے کس سے سیکھا کسی سیکھو نہیں زائچہ کے لغوی معنی کیا ہیں سر زائچہ کا مجھے لغوی معنی کا نہیں پتا بدنظری کے متعلق کیا جانتے ہیں آپ نظر کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ نظر کیا ہے نظر ہے سر نظر تو پہاڑ کا سینہ بھی چیر پھاڑ دیتی ہے اکیس اپریل کو خاتین و حضرات یہ ہمارا یہ تیہ ہوا انشاءاللہ دھائی سے تین بجے کے درمیان میں حاضر ہو جاؤں گا اگر یہ سچے ہیں اور اکتیس تیس کلو بکرا کھا جاتے ہیں یہ تو ہم یقین کر لیں گے کہ ان کے پاس اکتیس موکل ہیں اگر صاحب سندے کو نہ آئے تو سچ ہم بتا دیں گے کیا ہے نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے نفس نفس میں ٹھہرنا کمال ہوتا ہے نفس نفس میں ٹھہرنا کمال ہوتا ہے بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں اللہ اکبر بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہے اللہ اکبر بلندیوں پر ٹھہر نہ کمال ہوتا ہے ایک اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھائی جان کے لیے اور ان کے ویورز کے لیے یہ ایک بہت بڑا توفہ ہوگا جو بھائی جان کی جانب سے ہے خاتین و حضرات اپنے میزبان شاہ منصور الحق کو اجازت دیجئے گا فی امان اللہ حافظ کم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یک زبان ہو کے نعرہ ضرور دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات